دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹریلیا کے خلاف بھارتی ٹیم ہی جیتے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ کی دوڑ میں اسٹریلیا کی ٹیم کے خلاف بھارت کو پہلا مقابلہ کھیلنا ہے لیکن اس ٹیم کے خلاف کیا ہوگی بھارت کی پلینگ 11 اس کا اعلان مقابلے سے پہلے کپتان روحی شرما نے کر ہی دیا ہے بیان دیتے ہوئے روحی شرما نے کیا کیا پلینگ 11 خلاصے میں بتائی اپنے اور اسٹریلیا کو آرانے کا ماسٹر پلین بھی آپ کو سب کچھ اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آٹھ اکٹوبر کو ہونے والے ورلڈ کپ میں بھارت کے اس پہلے مقابلے کو کون جیتے گا بھارت یا اسٹریلیا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو انتظار ختم ہوا ورلڈ کپ 2023 اوفیشیلی شروع ہو چکا ہے لیکن اصلی جنگ تو ہوگی آٹھ تاریخ ہو جب بھارت اور اسٹریلیا جیسی چیمپین ٹیمیں بھیڑے گی ایم ایچ دمرم سٹیڈیم میں اس سال دوستو ویشیل کپ کسی تیوہار سے کم نہیں ہے جس کے رنگ بکھرنے شروع ہو چکے ہیں لیکن اصلی مزہ تاب آئے گا جب بھارتی کرگٹیم اسٹریلیا کو ہرا کر اس بار کے اس ورلڈ کپ کا ویشیل کپ اپنے فینس کے ماتے پر لگائی گی ویشیل کپ کی جنگ کاری کے لئے بتا دے کہ بھارت اور اسٹریلیا دونوں نے ورلڈ کپ کئی بار جیتا ہے اور حال فلال میں ہم نے اسٹریلیا کی ٹیم کو ونڈے سیریز میں بھی ہرایا ہے لیکن اسٹریلیا کی ٹیم کو حلکے میں نہیں لیا جا سکتا وہ جاتے جاتے انتے میچ میں بتا ہی گئے تھے جب انہوں نے almost 400 رن ٹھوک دیئے تھے ہمارے خلاف اور یہ مقابلہ جہاں پر ہونا ہے وہ میدان بھی اپنے آپ میں بڑا ٹیڑا اتحاس رکھتا ہے دوستو ایم ایچ اتمرم شریڈیم آپ نے آئی پیل کے دوران بہت دیکھا ہوگا لیکن یہاں کے آڈیا آئی آنکھڑے کچھ اور ہی کہتے ہیں دو ہجار سات کے بعد سے دوستو یہاں پر کوئی ونڈے میں ہائی ایس ٹوٹل بنا ہی نہیں وہاں پر تب بھی ایشیا کی 11 نے 337 ونڈے میں ٹھوکے تھے اور کینیا جیسی ٹیم کو all out کیا تھا نیوزیلینڈ نے یہاں پر 69 رنس پر بہت ہی کم سکور تھا یہ اب تک کا lowest total اس میدان میں بنا ہے حالکہ اگر highest chase کی بات کری جائنا اس میدان میں تو وہ ویسٹ انڈیز نے کیا تھا انڈیا کے اگینسٹ 292 رن چیز کیے تھے انہوں نے 2019 میں اور جو سب سے کم رنڈ defend کیے ہیں وہ دوستو بھارتی ٹیم نے اپنا 270 رن بچائے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف اور جو ایوریج فرسننگ کا سکور ہے نا یہاں پر 233 رن کا نکل کر آتا ہے تو ہائی سکورنگ مقابلے کی اپیکشہ مت کیجھئے گا وکیٹس زیادہ گر تے نظر آئیں گے اس لئے روہیت بھی کچھ اسی طریقے سے playing 11 کو چنیں گے پچھ کے آکار کو دیکھ کر اب دوستو روہیت نے اس مقابلے سے پہلے اپنی playing 11 کا اعلان کر دیا ہے ان پاشندوں کا نام سامنے رکھ دیا ہے جو ہمیں اسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلتے نظر آئیں گے آگرکار کون کون ہے وہ کھلاڑی چلیے ایک ایک کر آپ کو بتاتے ہیں دوستو روہیت کی playing 11 کچھ اس طریقے کی ہوگی سب سے پہلے سلامی جوڑی کی بات کرتے ہیں دوستو جب بھی ونڈے میں سلامی جوڑی کی بات ہوتی تھی نا ہر کسی کو روہیت اور دھوان کی یاد آتی تھی لیکن اب دھوان کی جگہ ٹیب میں ایک اور نئے prince of cricket لے چکے ہیں ہم بات کریں شبمن گل کی روہیت اور گل کی جوڑی نے پچھلے کچھ میچز میں کیا دھمال مچایا ہے یہ تم دیکھتے ہی آ رہے ہیں اس لیے پورے ورلڈ cup میں اگر کوئی سلامی جوڑی ہٹ رہے گی نا تو وہ روہیت اور گل ہی رہیں گے لیکن اگر middle order کی طرف بڑے نا تو تھوڑا سا confusion بنتا ہے دیکھیں کیل رہول اور ورات کولی تو چٹین کی طرح middle order میں مجبوط طور پر رہیں گے ان کو آٹانا بھی بے وکوفی ہوگی اور replace کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے دونوں نے شدک جڑ کر پاکستان کی ٹیم کا بھرتا بنا کے رکھ دیا تھا تو یہ تو middle order میں رہیں گے ہی ہاں لیکن ان کے علاوہ دو اور batsmen رہیں گے جن میں most probable نام آ رہا ہے شریع سیئر اور سوری کمار یادو لیکن ان کی جو کہ شاید ہشان گشن کو روحی شرما پریفر کرے یہ وقت بتائے گا اب دوستو بات کریں انگر roll rounders کی تو پانڈیا اور جڑڈو سے best جوڑی ہو نہیں سکتی لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میدان میں نا گندباسی بہت زیادہ پربافشالی رہتی ہے تب ہی تو زیادہ آکڑے زیادہ سکور نہیں بن پاتے اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاید روحی شرما ایک اور all rounders کو ایڈ کر لیں اور وہ ہوں اچوین کے روپ میں جو پھلے بازی اور گندباسی دونوں میں بہت کارکر ساویت ہوں گے اور اورشلیہ کے خلاف ان کے آکڑے آسمان کو چھوٹے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اب تیز گندباسوں کی دیکن ویسے تو پانڈیا ٹیم میں رہیں گے ہی تیز گندباسی کرانے کے لیے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بومرہ اور سراج نظر آ سکتے ہیں اب دوستو کہنے کو تو بھارت اکرکر ٹیم کے پاس بومرہ اور سراج دو گندباس رہیں گے تیج گندباسی کے پراروپ میں لیکن پانڈیا اشلیہ اور جڈو بھی تو ہیں یہ بھی سب گندباسی میں پارٹیسپیٹ کر اور شریڈیا کو بچھانڈنے و مدد کر سکتے ہیں آگر تین تیز گندباس کھلانے ہو تو شاید روحی شرما شاردو ڈھاکور یا شامی میں سے کسی ایک کچھ انتے ہو نظر آ سکتے ہیں اور شامی نے تو پانچ بیکٹ ہال لیا بھی تھا اور دوستو یہی ہوگی روحیت کی پلینگ 11 جو میں نظر آئے گی پہلے ونڈے میچ میں ویسے آپ سبی کو کیلتے کسے کھیلانا چاہیے اور کسے باہر بٹھانا چاہیے اب نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ونڈے سیریز میں جیت کے بعد اب پہلے ٹی ٹوئنٹی میں بھارتی بلے باجوں نے مچایا ہے توپھان جی ہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلی جانے گالی ونڈے سیریز میں بھارت کی جیت کے بعد اب دونوں ٹیموں کے بیچ پہلے ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا اس میچ میں ویرات کولی کی طوفانی بلے باجے کے بعد ہاردک پانڈیا نے انٹی موور میں ایسا طوفانی پردرشن کیا جس کے چلتے بھارت کو رومانچ سے بھرپور شاندار جیت ملی تو آخرکار کیسے ویرات کولی کی طوفانی پاری کے بعد ہاردک پانڈیا نے بہتر پردرشن کر کے بھارت کو پہلے ٹوئنٹی میچ میں جیت دلائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرما سوری کمار یادہو اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے خطرناک بھلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹلیا کے بیچ کھیلے گئے ونڈے سیریز میں بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد آج ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روش شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا اس دوران آسٹلیا کی ٹیم کی طرف سے پاری کے شروعات ڈیویڈ وارنر اور مشل مانش نے کی وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گنباجی کی شروعات بھمرہ نے کی تو اس بیچ بھمرہ نے زبردست گنباجی کرتے ہوئے پہلے اوور میں دونوں بھلے باجوں کو پریشان کیا لیکن دونوں بھلے باجوں نے ڈٹ کر بھلے باجی کی وہیں دوسری طرف سے گنباجی کرنے کے لئے آئے اس سراز نے زبردست گنباجی کرتے ہوئے مشرمانش کو پانچ رن کے سکور پر پویلن کا راستہ دکھایا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے سٹیو سمیت میدان پر آئے لیکن آج بھی ان کا بلہ نہیں چل سکا اور یہ دوسرے اور میں جسپیت بھومڑا کے سامنے ایک رن کے سکور پر کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد اب بلے باجی کرنے کے لئے گلن میکسویل میدان پر آئے تو اس دوران گلن میکسویل اور ڈیویڈ وارنر دونوں نے مل کر بہترین بلے باجی کی یہاں پر دونوں بلے باجیوں نے پاور پلے میں مل کر بان سٹرن بٹورے لیکن اسی بیچ پاور پلے کے بعد دونوں بلے باجیوں نے اپنی توفانی پاری کو اور بھی زیادہ تیجی سے آگے لے جانے کا کام کیا اس دوران ڈیویڈ وارنر نے زبردست بلے باجی کرتے ہوئے نو اوور میں اپنا آردشت تک پورا کیا وہیں گیارہ اوور میں گلن میکسویل نے اپنا آردشت تک پورا کر لیا لیکن اس کے بعد دونوں بلے باجی نہیں رکے لیکن اسی بیچ گلن باجی کرنے کے لئے آئے کلدی پیادوں نے اپنی زبردست گلن باجی کے ذریعے تیرہ اوور میں ڈیویڈ وارنر کو پین سٹرن کی سکور پر وکٹ کی پر گیا تو کیچ آؤٹ کرایا وہیں چودہ اوور میں روین جڑے جا نے گلن میکسویل کو ایک سٹرن کی سکور پر کارٹ اینڈ بھول کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے مارکس سٹوئنیس اور گرین آئی جنہوں نے ٹیم کو سمحل لیا اس دوران دونوں بلے باجیوں نے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا لیکن اسی بیچ انیس سوور میں گھن باجی کر رہے محمد سراز نے مارکس سٹوئنیس اور تیس رن کے سکور پر وکٹ کی پر کیا تو کیچ آؤٹ کرا دیا وہیں دوسری طرف سے بہتر بلے باجی کر رہے گرین چھتیس رن کے سکور پر ہاردک بینڈیا کی گھن پر باؤنڈری پر موجود سوریا کیا تو کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم نے بیچ سوور کے اندر دوسری پانچ رن چھے وکٹ کی نقصان پر بنا دیئے وہیں دوسری دس رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات روی شرما اور شمان گل میدان پر آئے اور دونوں نے ٹیم کو بہتر شروعات دینے کی کوشش کی لیکن پہلے ہی آور میں پانچ رن دینے کے بعد سٹار کی گیند پر گل الوی ڈیوی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لیے ویرات کوہلی میدان پر آئے جہاں پر ویرات کوہلی اور روی شرما نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک تیرپن رن بٹو رہے لیکن اس کی بیچ پاور پلے سماپت ہو جانے کے بعد گیند باجی کرنے کے لیے آئے جمپا نے روی شرما کو آٹھ آور میں پینتیس رن کے سکور پر الوی ڈیوی آؤٹ کر دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لیے سوری کماری آدھو میدان پر آئے وہیں دوسری طرف سے بھلے باجی کر رہے کوہلی نے گیارہ آور میں زبردست بھلے باجی کرتے ہوئے اپنا اردھ سے تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ بارہ آور میں سٹارک نے کوہلی کو باون رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کے ایچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پر آئے تو اس دوران سوری کماری آدھو اور ہاردک پانڈیا نے مل کر ٹیم کو سمالا اور اس بیچ سوری کماری آدھو نے 18 اوور میں اپنا اردھ سے تک پورا کر لیا وہیں اسی اوور میں اپنا وکٹ بھی لے دیا جہاں پر گیند باجی کرنے کے لیے آئے ہیزل وڈ نے چاہ ون رن کے سکور پر سوری کماری آدھو کو کوٹ این بول کر دیا جس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے جڑے جا میدان پر آئے تو وہیں اب میچ اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ حالہ کی جیت کے لئے دو اوور میں تیریس رن کے آوش شکتہ تھی اسی بیچ سب سے مہتپون اوور میں گین باجی کرنے کے لئے سٹارک آئے جن کے سامنے بھارتی ٹیم کی طرف سے بھلے باجی کر رہے روین جڑے جا پریشان ہوئے اور اسی اوور میں جڑے جا تین رن بنانے کے بعد انیس روے اوور میں سٹارک کے سامنے بارنری پر کھڑے گرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے پورا کا پورا دباؤ بھارت پر آئے کیونکہ اس اوور کے اندر ماتر آٹھ رن آئے تو ایسے میں مقابلے میں انتی موبر کا رومانچ دیکھنے کو مل گیا جہاں پر انتی موبر میں جیت کے لئے بھارت کو پندرہ رن کی ضرورت تھی ایسے میں گین باجی کرنے کے لئے کمنس آئے اور برلے باجی پر ہاردک پانڈیا موجود تھے اس دوران کمنس نے پہلی دو گیندوں پر ہاردک پانڈیا کو ماتر دو رن بنانے دیے لیکن اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے تیسری گین پر چوکہ لگایا اتنا ہی نہیں انہوں نے چوتھی گین پر بہترین بلے باجی کرتے ہوئے سامنے کی طرح پر ایک بہترین چوکہ بھی لگایا تو ایسے میں اب میچ اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ اب بھارت کی ٹیم کو جیت کے لئے دو گیندوں پر پانچ رن کی ضرورت تھی تو جہاں پر ہاردک پانڈیا نے پانچ رن پر دو رن لے لیے اور جب انتیم گیند پر تین رن کی ضرورت پڑی تو گیند باج کمنس نے یورکر گین ڈالی جو کی ٹھکانے پر نہیں گری اور بلے باج ہاردک پانڈیا نے اس کو میڈ وکٹ کی طرف سے چھکے میں تبدیل کر دیا اور چارلیس رن کی نابات پاری کھیل کر بھارت کو آسٹریلیا کے خلاب پہلے ٹی ٹوینٹی کے ابھیاس میچ میں جیت دلائی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم منیجمنٹ کا آپ بھی زیادہ خوش ہوا اور آگے بھی ایسے ہی شاندار پردشن کو امید کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے خلاب ہورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جیت حاصل کر پائے گی کہ نہیں اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار